نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نام اسامہ گنیت ابو محمد اور ان کا لقب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہونا ان کا لقب سے ثابت ہے والد کا نام حضرت زید بن حارس اور والدہ حضرت امی من رضی اللہ تعالی عنہ اگر ہم شجر نصب دیکھیں اسامہ بن زید بن حارسہ بن شرجیل بن قعب بن عبدالعزا بن زید الامرہ القیس بن عامر بن نعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن قنانہ بن بقر بن عوف بن عذرہ بن زید اللہ بن رفیدہ بن ساور بن قلب بن وبرہ قلبی تو لہٰذا یہ ان کا نصب نامہ والدہ حضرت امی من یہ وہ صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلانے والی خاتون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ امی من رضی اللہ تعالی انہا کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانا کہ جو شخص ایک جنتی خاتون کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ امی من کو دیکھ لے تو اگر آپ دیکھیں تو کیسے لقب ہیں دونوں والد اور والدہ کے حضرت اسامہ کے کہ ایک حب رسول ہے اور دوسری جنتی خاتون ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے حضرت زید بن حارسہ کا نکاہ پھر اس جنتی خاتون کے ساتھ اور اس حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جنتی خاتون کے بطن سے پیدا ہونے والا بیٹا حضرت اسامہ بن زید بھی گویا خب رسول ہی کا درجہ حاصل کرنے والے خوش نصیب ہیں سات سن نبوت میں ان کی ولادت ہے مکہ کا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سات سال بعد حضرت اسامہ کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت ہی محبوب مو بولے بیٹے کی ولادت پر انتخائی خوش اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے خوشی کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزات خود اولاد نرینہ سے محروم اور اس کے بعد جب آپ کے مو بولے بیٹے کا بیٹا یہ نعمت دی گئی تو آپ اس بیٹے سے بہت خوش ہوئے ان کی ولادت پر اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں کھولتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گہوارے میں اور آپ کے محبت کے دائرے میں پربرش پانے والے یہ خوش نصیب حضرت اسامہ بن زید ان کی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک پرتا اور ایک عقص نظر آتا ہے بہت چھوٹی عمر میں لگتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں رکھے آپ کی کوت میں پربرش پائیں آپ کی ڈائریکٹ سپرو بیجن اور سرویلنس اور مانیٹرنگ میں رہے تو بہت زیادہ اخلاق میں معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سنتوں کا اتباع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاد کا شوق بہت زیادہ غالب نظر آتا ہے ہاں یہ بتا چلتا ہے کہ غزوہ اخد میں جہاد میں جانے کے لیے خواہش کا اظہار کیا پندرہ سال سے کم عمر تھے اس وقت اور اس کم عمری کی وجہ سے اجازت نہیں دی گئی تھی اور جب آپ کو اجازت نہیں دی گئی تو ہمیں روایات سے بتا چلتا ہے کہ روتے وہ واپس تشریف لے گئے اور پھر غزوہ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت مرخمت فرمائی گئی تھی اور خندق کے کھودنے کے مراحل اور پھر خندق کی حفاظت کے مراحل میں حضرت اسامہ کا موجود ہونا تاریخ میں اس کا تذکرہ موجود ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے بعد غزوہ ہنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد سے جب بہت قصیر تعداد میں صحابہ اکرام چھٹ گئے تھے تو ان چھوٹی اسی پونجی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظوں کی رہ گئی تھی ان میں ایک حضرت اسامہ بن زید بھی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹوٹ کے محبت کی تو حضرت اسامہ بن زید بھی ویسی ہی محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر ہمیں دیکھیں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ نظر آ رہا ہے حب رسول کا تقاضہ حفاظت رسول ہے آپ دیکھیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ ان کے مو بولے بیٹے کا بیٹا محبت کر رہے ہیں تو صرف محبت نہیں حفاظت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج ہم بنفس نبیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہیں لیکن حدیث کی تعلیمات کی سنت کی تعلیمات کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے گلزار کی حفاظت کر دیں یہی ہماری خب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تقاضہ ہے اللہ ہم اس تقاضے کی تکمیل کی توفیق ادا فرمائے اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید جنگ موتا میں بھی اپنے والد کے ساتھ شامل تھے جنگ موتا جو رومیوں کے خلاف وہ غزوہ تبوک سے پہلے وہ مرحلہ اور وہ مارکہ جو ہوا اس میں قیادت اور سپاہ سالاری کی ذمہ داری حضرت زید بن حرصہ کو سونپی گئی اور یہ وہ مارکہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مو بولے بیٹے اور خبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوتے ہیں اور اس مارکے میں حضرت اسامہ بھی اپنے والد کے ساتھ شامل تھے بیٹا اپنے باپ کی میت کو اس موتا کی سرزمین میں دفن کر کے اپنے باپ کی شہادت کی خبر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاصر ہونے والا بیٹا یہ وہ بیٹا ہے جو شہادت کا مطلوب بھی تھا اور شہادت کی دعائیں کرنے والا اور جہاد کا بہت زیادہ شوق رکھنے والا بھی تھا تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو ان کی والد کی وفات کے بعد یہ بات دغرہ انتیاز ان دونوں باپ بیٹے کو موجود رہا زندگی میں خیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زید بن حارس کی زندگی میں جب آپ کوئی سریع روانہ کرتے تو ان کو سپاہ سالار بنا کر بھیجا جاتا اور حضرت زید بن حارسہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریع میں حضرت اسامہ بن زید کو حالانکہ بہت چھوٹی عمر کے تھے اور بہت ہلکی عمر کے تھے لیکن اس کے باوجود اپنے اسموں بولے بیٹے یعنی اپنے پوتے کو گویا انڈریکلی حضرت اسامہ بن زید کو جب امیر لشکر بنا کر سپاہ سالار بنا کر بھیجا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب دست مبارک ان کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرخمت فرمایا اور سریع کیلئے روانہ کیا ان کی پہلی مقام جس جگہ پہ حضرت اسامہ بن زید نے قیام کیا وہ جرف کا مقام تھا اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تاریخی کتب کے اندر کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام ابو عبیدہ بن جران حضرت ساد بن ابی وقاس حضرت سعید بن زید حضرت قطادہ حضرت نومان بڑے بڑے مہاجرین بڑے بڑے مجاخت صحابہ اکرام جو ہے نا وہ ان کی زیر قیادت اس سریعے میں شامل تھے تو اس سارے کے سارے عمل سے کچھ لوگوں کی طرف سے تنقید بھی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لشکہ روانہ کیا تھا تو ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہو چکا تھا میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرض الموت تھی اس کا اس کا پیریٹ تقریباً تیرہ دن تھا اب تیرہ دن آپ کو وہ بیماری کی قیفیت جو خیفو رہی جو وسال کی وجہ بنی تو انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے آغاز میں حضرت اسامہ بن زید کے خاتھ میں جب علم دے کر ان کو سپاہ سالار بنا کر بھیجا تو کچھ نکتہ چینیاں اور کچھ تنقید بھی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نکتہ چینیاں اور یہ تنقید جب پہنچی تو آپ سخت بخار کی حالت میں کیونکہ آپ اس تنقید سے بہت زیادہ بیچین بھی ہوئے اور آپ بہت زیادہ پریشان بھی ہوئے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ اسی بیماری اور اسی بخار کی حالت میں آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کے سر پر پٹی بندی ہوئی تھی اور آپ نے ممبر پر چڑھ کر مختصر تقریف فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ اسامہ بن زید کو امیر بنانے پر جو بعض لوگ نکتہ چینیاں کر رہے ہیں اس کی اطلاع مجھے ملی ہے اسامہ کی امارت کوئی نیا واقعہ نہیں ہے تم اس سے پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو خدا کی قسم وہ افسری کا سزاوار تھا اور اس کے بعد اس کا لڑکا افسری کا سزاوار ہے وہ مجھے بہت محبوب ہے اور یہ بھی ہر حسن زن کے لائق ہیں اسی لئے تم لوگ اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آیا کرو وہ تمہارے بہتر لوگوں میں سے ہے اور مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ یہ اہلیت والے بھی ہیں ظاہر ہے وہ شخص جس نے ڈائریکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پرورش پائی اور ڈائریکلی آپ کے ساتھ اتنا قلبی تعلق اور اتنا محبت کا تعلق وہ آپ کے مشن کو جیسے لے کر چل سکتے تھے وہ شاید کوئی اور انڈائریکٹ معاملہ نہیں ہو سکتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اعملی اور پھر یہ کہ آپ کے سارے فیصلے جو ہیں وہ بے اذن اللہ ہوتے تھے وہی کے ذریعے آپ کو بتائے چاہتے تھے بہرحال آپ نے اس نکتہ چینی کی نفی کی حضرت اسامہ بن زید ان کے والد ان کی اہلیت کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا اور اپنی محبت کا تذکرہ بھی کیا اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جہاں پر حضرت اسامہ بن زید نے پڑاؤ کیا تھا وہ رات کو مدینہ واپس تشریف لاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیادت کے لیے حاضر ہوتے تھے کیونکہ آپ شدید علیل تھے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آخری دن جب روانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سے ایک دن پہلے جب رات کو حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کے آپ کے چہرے مبارک پر آپ کے پیشانی پر بوسہ بھی دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر پھر غزوے کے لیے جب تشریف لے گئے تو اگلے دن صبح جب زوال کے وقت بارہ ربیو لول زوال کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا معاملہ ہوا اور حضرت امی امن کے پاس ایک شخص نے آکے خبر دی تو انہوں نے ایک قاسد حضرت اسامہ کے پاس بھی بھیجا کہ اس اس طرح کے آگے کوج کی بجائے واپس آؤ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہو چکی ہے تو یہ وہ لشکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کن کے خلاف تھا مانعین زکاة کے خلاف تھا مانعین زکاة وہ لوگ تھے کچھ قبیلے جو فتوحات کے بعد کلمہ پڑا تھا دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور پھر انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا تو ان مانعین زکاة کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر تیار کیا تھا اس کی قیادت حضرت اسامہ بن زید کو سونپی گئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور بسال کی خبر آئی تو حضرت اسامہ بن زید پھر واپس مدینہ ترشیف لائے اور پھر سارے مرخلے جو اس دن بھی آپ نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل آپ کے کفن کیا پہنانا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارنا سارے مراخل میں حضرت علی حضرت عباس اور حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ شانہ بشانہ حضرت اسامہ بن زید نے سارے مراخل میں اپنا بہت ایکٹیولی کردار جو ہے تاکہ بہرحال بیٹے کا بیٹا ہونے کا طریقہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی یہ چیز لازم تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس بیماری کی حالت میں بھی وہ لشکر روانہ کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا آپ کی وفات کے بعد چونکہ بہت سے فتنے اقدم سے امڑ کے آئے مانین زکاة کا جھوٹے دایان نبوت کا خلافت پر اعتراضات کے تو وہ لشکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر کے روانہ کر دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب جانشینی کے طور پر خلافت کا منصف تھاما تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں اس لشکر کو روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا اس پر بھی تنقید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تنقید بھی کی اور مشورہ بھی دیا اور حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دو مشورے دیئے ایک تو یہ کہ اس وقت اتنے فتنے ہیں اور اس وقت خلافت کو اور حکومت کو مضبوط کرنا اتنا ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی جائے اور بجائے اس کے کہ اس قسم کے فتنوں کی سرکوبی کی طرف دھیان دیا جائے ہم اور خلافت اور عہدے اور حکومت کے منصب جو ہیں ان کو محفوظ کریں اور ان کو مستحکم کریں اساتھ کچھ حوایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ہی بھی فرمایا کہ اب اسامہ بن زید کی بجائے کسی اور کو سپاہ سالاری کے منصب پر مقرر کیا جائے حضرت عمر کے ان مشوروں پر ہمیں روایت سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان بہت زیادہ ان کو غصہ آیا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ لشکر جس کی روانگی کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاد سے پہلے دیا تھا اور وہ سپاہ سالار جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا نہ میں اس سپاہ سالار کو معذول کروں گا اور نہ میں اس لشکر کو روکوں گا اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم اگر وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ میں جو زکاة دیتے تھے اگر اس میں سے ایک بکری کا بچہ دینے کا بینکار کریں گے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور آپ کے خکم کی تعمیل میں ان کے خلاف جنگ کروں گا یہ لشکر جو ہے پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور بلکل ابتدائی دور خلافت میں یہ لشکر جو ہے وہ روانہ کیا گیا حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں روانہ کیا گیا بڑے بڑے مجاخدین اور بڑے بڑے انسار اور مہاجرین جو ہیں وہ اس لشکر میں حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں انہوں نے جو ہے وہ جہاد کیا بہرحال مسلمانوں کو بہت زبردست فتح اور نصر جو ہے وہ شاملی خال ہوئی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت اسامہ اپنے والد کے ایک گھوڑا جس کا نام سجا حضرت زید کا ایک گھوڑا جس کا نام سجا بتایا جاتا ہے اس گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ واپس تشریف لائے آ کر مسجد نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دو نفل جو ہے نماز کے شکرانے کے ادا کیے اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کے فتح کی خوشخبری جو ہے وہ پہنچ جائے حضرت ابوبکر کے دور میں بہت ان کو عزت بھی دی گئی اور بہت ان کے ساتھ جہاد میں ان کو سپاہ سناری کے منصب پر بھی فائز رکھا گیا اہد فاروقی میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں بھی حضرت عمر ان کو بہت عزت اور ان کو بہت درجہ اور احترام دیتے تھے میں پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے لیے اور حضرت عسامہ بن زید کیلئے جب وظیفہ مقرر کیا تو عبداللہ بن عمر کے لیے ڈھائی ہزار حضرت عسامہ بن زید کیلئے تین ہزار کا وظیفہ مقرر کیا تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی جیسے تنقید کی کہ آپ نے میرا اور ان کا وظیفہ برابر مقرر کیوں نہیں کیا تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے اس کا وظیفہ تمہارے وظیفے سے اس لئے زیادہ مقرر کیا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب تھا تم سے زیادہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لکر حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی نو ڈاؤٹ بہت درجہ تھا بہت محبوب تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے مقرب بھی تھے حضرت عمر کے بیٹے ہونے کے حوالے سے حضرت افضا کے بھائی ہونے کے حوالے سے لیکن جو درجہ حضرت اسامہ کا تھا بہرحال وہ صحابہ اطراف کرتے تھے حضرت افضا نے فرمایا کہ تم سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا اور اس کا باپ بھی تمہارے باپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا گوہیاں آپ دیکھیں کہ عدل کا پیمانہ اور ترجیحات ان کے ہاں کیسی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا ان کا درجہ اور ان کو عزت اور ان کے معاملات جو ہیں وہ زیادہ بڑھ کے کیے جاتے تھے حضرت عثمان کے دور میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فتنہ پروروں کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی اور جو حضرت عثمان کے دور میں فتنہ اٹھا تھا اس کی مخالفت میں بھی اپنا بڑا مصبت کی دار ادا کیا اور پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان وہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں حضرت عثمان بن زید نے ایک بالکل نیوٹرل اور پیسیو کردار ادا کیا تھا نہ انہوں نے حضرت علی کی معاویہ کی اور نہ حضرت معاویہ کی مدد کی تھی اور پھر ہمیں روایات میں ان کے کچھ اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد اپنی وفات تک کی باقی دیگر زندگی میں وہ اس بات پر بہت زیادہ نادم بھی ہوتے تھے اور اپنی بھی ملامت کرتے تھے کہ میں نے اس مارکے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی معاونت کیوں نہیں کی تھی بہرحال جب مدان جنگ کا موقع تھا اس وقت وہ ایکٹیولی انہوں نے دونوں گروہوں کی مدد میں سے کسی کا طریقہ حالانکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو ہیں وہ ہم خیال تھے اور ان کی رائے کو زیادہ مضبوطی سے سپورٹ بھی کرتے تھے لیکن جنگ میں مدد نہیں کی تھی پر بعد میں اس بات پر ان کو ملال رہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی معاونت کا معاملہ کیوں نہیں کیا وفات ہمیں پتا چلتا ہے کہ ساٹھ سال کی عمر میں امیر ماویہ کے دور میں بنو امیہ کے خلافت کے دور میں ان کی وفات ہوئی اور اگر اہل و ایال کے حوالے سے ہم دیکھیں تو چودہ سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خضرت اسامہ بن زید کا پہلا نکاح چودہ سال کی عمر میں کر دیا چھے بیویاں ہمیں تاریخ میں پتا چلتی ہیں اور ان سے ان کے انچے بیویوں کے بطن سے سات اولادوں کا تذکرہ جو غیب ہمیں تاریخ میں ملتا ہے اگر ہم ان کے فضائل کے حوالے سے بات کریں تو جو سب سے پہلی فضیلت ہے وہ حبیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ کے ہم بخبوب تھے اور کتنے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ متفرق واقعات ہمیں ملتے ہیں ایک موقع روایات میں بخاری میں بھی آپ نے پڑھا اور ہم اور بھی کتب میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود مبارک میں ایک ران کے اوپر اپنے نوازے کو اور ایک طرف حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا ہے اور کچھ حوایات میں آتا ہے کہ ان کے سر پر ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں ان کے بالوں پر بوسہ بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں الہی یہ مجھے محبوب ہے تو ان سے محبت کر تو اپنی محبت کا اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید سے خود اپنے الفاظ سے محبت کا جو ہے وہ اظہار بھی کیا اور اللہ سے ان کی محبت کی دعا اور درخواست بھی کی پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن واضح طور پر اعلان بھی فرمایا کہ اس کا باپ بھی مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا اور اب یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے انڈریکلی ان کے ساتھ اپنی محبت کا تذکرہ آپ نے بارخوا کیا اور پھر ایک واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قجرہ مبارک میں تشریف فرماتے ہیں حضرت اسامہ آئے اور وہ گر گئے اور چوکڑ پر جب گرے تو ان کے پیشانی کے اوپر ایک زخم آگئے اور خون بینے لگا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اٹھیں اور ان کا خون جو ہے وہ صاف کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی نہیں ہوئی اور خود اپنی گود میں رکھے ان کا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف بھی کر رہے ہیں دھو بھی رہے ہیں اور دعائیں بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اور پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعب دہن بھی لگایا اور پھر ان کے لئے اللہ کی محبت کی دعا بھی فرمائی اسی طرح ایک موقع پر آتا ہے کہ حضرت اسامہ آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں حضرت عائشہ تشریف لاتی ہیں حضرت اسامہ کے ساتھ بڑے محبت سے ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر اسامہ میری بیٹی ہوتا اگر اسامہ میری بیٹی ہوتا تو میں اسے کیا کرتا میں اسے خوب زیور پہناتا اس کا بناہ سنگار کرناتا اور پھر اس کا چرچہ ہوتا اور پھر اس کے ہر طرف سے پیام آتے یعنی ایک محبت بھی ہے اور ایک ذرا مزاہ کانداز جو ہے وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ موجود ہیں اور پھر میں بتا چلتا ہے کہ وہ واقعہ میرا خیال ہے آپ سب نے سنا ہوگا کہ خاندانے مخدوم کی ایک خاتون نے جب چوری کی تھی تو سفارش کس کی طرف سے آئی تھی سفارش خوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی تھی وہ مخدومی خاتون نے جب چوری کی اور سرکہ کی حد جاری ہونے والی تھی تو انہوں نے جو وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا ان کے ذریعے سفارش کروائی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری سفارش کروائیں محبت اتنی شدید ہے کہ محبت کے لیے محبت کا اعلان بھی ہو رہا ہے اظہار بھی ہو رہا ہے محبت میں مزا اور ذرافت بھی ہو رہی ہے اللہ سے ان کی محبت کی دعائیں بھی ہو رہی ہیں لیکن عدل اپنی جگہ ہے انصاف اپنی جگہ ہے اور یہ کتا خوبصورت سا پیمانہ ہے آپ دیکھیں کہ اس محبت میں آکے نائنصافی نہیں ہو رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عسیم بن زید نے آکے اس مخدومی خاتون کی چوری کے حوالے سے سفارش فرمائی تھی تو راویان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تھا اور آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے تو کوئی آپ بیٹے کی یہ مو بولے بوتے کی سفارش جو ہے وہ نائنصافی کے سفارش آپ نے قبول نہیں فرمائی تھی یہ محبت کا صحیح انداز ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں نا کہ عدل کرو چاہے اس کی ذات میں تمہاری اپنی ذات ہی کیوں نہ آ جائیں تو سامہ بن زید کی غلط سفارش کو بھی آپ نے رد فرمایا تھا اور اس سفارش کے مطابق آپ نے فیصلہ نہیں فرمایا تھا آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پچھلے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا تم پچھلے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے اوپر والے طبقے پر حدیں جاری نہیں کرتے تھے اور اپنے نچلے طبقے پر حدیں جاری کرتے تھے اور آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ خدا کی قسم انصاف سے جاری کرنا ایک حد چالیس دن کی مسلسل بارش سے بہتر ہے اور پھر آپ نے وہ تاریخی الفاظ فرمائے کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرقہ کرتی تو میں کہتے ہیں کہ ان کے بھی ہاتھ کار دیے جائے تو یہ وہ عدل اپنے مو بولے بیٹے کی سفارش کو رد کرنا اور اپنی بیٹی تک کی مثال دیکھ کر یہ وہ عدل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نمون ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ان کی عمر بہت چھوٹی بھی تھی لیکن اپنے قرب اور محبت کے تعلقات اور اپنے اعتماد کی وجہ سے آپ ہر مشورے میں بھی شامل رکھتے تھے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب واقعہ افک ہوا حضرت عسامہ کی عمر بہت چھوٹی تھی آپ نے جب مشورہ کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا یہ الزام جو لگایا گیا اور یہ بہتان اور یہ تومت جو لگائی گئی اس کی حقیقت کیا ہے تو آپ نے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تھا اور دوسرا مشورہ آپ نے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ سے کیا تھا حالانکہ عمر بہت چھوٹی تھی ایک تو یہ کہ معاملہ فہم بہت تھے بڑے بردبار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ رہے ہیں کہ نہ بڑے بڑے متحمل ہو گئے تھے اور بڑے معاملہ فہم اور بردبار اور زیرک اور سمجدار ہو گئے تھے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان کو عزت دیتے تھے کہ ان سے مشورہ فرماتے تھے اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عسامہ سے مشورہ کیا گیا تھا تو عسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے ان میں خیر اور بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں پایا تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت آپ کو کوئی قیمتی توفہ بھی ہمیں متفرق واقعات آتے ہیں کہ جب کوئی قیمتی توفہ حکیم بن حضام نے بہت قیمتی سا وہ ریشمی جو گاؤن سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توفہ جو ہے وہ اپنے عسامہ بن زید کو یہ توفہ دے دیا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس وقت ان کی عمر تقریباً اٹھارہ سال تھی بہت چھوٹی عمر کے تھے اور آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس سے پہلے آپ کو امیر سریعہ کا جو ہے وہ سپہ سالار بنا کے بھیجا گیا عداد بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباہ بھی تھا آپ سے محبت بھی بہت زیادہ تھی آپ کی خدمت بھی بہت کثیر کرتے تھے ہر سفر میں آپ کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے اور ایک ان کی جو خدمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے کا بہت زیادہ شغف رکھتے تھے تو بہت کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے کی خدمت کی آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ساتھ بھی تھے اور سارے جو مراحل وفات کے بعد تھے ان کو ادا بھی کیا ان کی ایک بہت خوبصورت سواقی ہے ان کی والدہ کی اطاعت کے حوالے سے کہ والدہ نے اس خواہش کا اظہار کیا اُس زمانے میں کھجوروں کے پیڑ کے اندر ایک ان کا گودہ اور ایک مغز ہوتا تھا اور والدہ نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ کھجور کے پیڑ کا مغز جو ہے اس کو استعمال کروں اور ان دنوں میں بہت زیادہ قہد بھی تھا اور بہت زیادہ فاقع بھی تھا اور کسی نے دیکھا کہ حضرت اسامہ بن زید جو ہے وہ اپنے کھجور کے محاڑ کے اندر جا کے کہ خجور کا تنہ جو ہے نا اس کو کاٹ رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ تم خجور کا تنہ کیوں کاٹ رہے ہو حالانکہ اس کے اوپر پھل بھی لگایا اور بہت زیادہ قیت بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے اس چیز کا جو ہے نا خواہش کا انظہار کی ہے تو اپنی قیمتی سے قیمتی اور اپنی انمول سے انمول اور اپنی most wanted چیز جو ہے وہ ماں کی فرمائش کے اوپر پیش کر دیں نا حضرت اسامہ بن زید اسامہ بن زید کا یہ واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ صحابہ اکرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں دونوں باپ بیٹا ان کی سنتوں کو سیکھنے یاد رکھنے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی روایت سے جو احادیث آتی ہیں ان کا شمار ایک سو اٹھائیس احادیث ان سے مرمی ہیں جن میں سے پندرہ احادیث جو ہے وہ متفق کو نہ لے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بہت زیادہ ایک تو عمر بہت چھوٹی تھی جب آپ فوت ہو گیا اور دوسری بات ہے کہ ان کا احتیاط حدیث ان کا تقویٰ اور وہ احتیاط حدیث تھا ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا وقت گزارا تھا حدیث زیادہ بھی مروی کر سکتے تھے لیکن ان کا احتیاط حدیث اور ان کا تقویٰ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ کثیر حدیث مروی نہیں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنتوں کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ربنا لا تزے قلوبانا بعد اس قدیتنا وحب لنا ملدون کا رحمہ انکانتو وحب آمین سم آمین